دوستو آج کل نوجوان میں سب سے بڑی چنتہ شیگر پتن کو لے کر رہتی ہے جاہیر ہے کہ نو بباہد برسوں میں یہ ادھک ہوتا ہے اگر وہ ان دس گھرے لو نسکوں میں سے ایک یا دو کو بھی اپنی پاچن سکتی کے انسار اپنے آ لیتے ہیں تو ان کے جیون میں باہر آ جائے گی ان نسکوں کے استعمال میں دو یا تین باتوں کا بھی سے ذہان رکھیں ایک تو کب جنہ رہنے دے اور کوئی بھی انسکہ اپنائے تو اپنی پاچن سکتی کے انسار اور سب سے بڑی بات کھان پان کا پورا دھیان رکھیں کھٹے و مرچ والے بھوجن نہ کریں اناردانہ تو منشی کو نپنشکتہ کی اوڑ لے کر جاتا ہے ملہٹی کا چوڑ ایک چمچ اور ایک چھوٹا چمچ دیسی گھی اور دو چمچ سہد ملا کر چاٹ لیں اس کے بعد ایک گلاس دودھ میں آدھا چمچ سوٹھ اور ایک چمچ مصری ڈال کر اُبال کر تھوڑا تھنڈا کر کے پیئیں یہاں اس پریوک سریر کی سبی دھاتوں کو بے حد پشٹ کر دے گا اس پریوک کو ہر روز سونے سے پہلی اس سہاواز کی بات کرنا چاہیے املی کے بیچ چار دن تک پانی میں گول کر رکھیں اس کے بعد ان کا چھلکہ ہٹا کر اس کی گری کے دو گنے وجن کی برابر دو ورس پران گل لے کر ملا لیں ابھی ان کو پیش کر برابر کر لیں ابھی اس کی چھوٹے بیر جتنی گولیاں بنا لیں اور چھائے میں سکھا لیجے سہاواز کرنے سے دو گھنٹے پہلی پانی کی ساتھ نگل لیں یا دھاتوں کو اشتی کو نشکہ ہے اس سگندہ اور بیدھارہ دونوں کو الگ الگ کوٹ پیش کر مہین چوڑ بنا کر برابر ماترہ میں ملا لیجیے ہر روز صبح ایک چمبر چوڑ تھوڑے سے گھی میں ملا کر چاٹ لیں اور اوپر سے مصری ملے دوٹ پیلیں ہر شردیوں میں یا پریوک تین چار مہینے کے لیے کریں اس کے ساتھ ناریل تیل یا نارائر تیل کی سوکھے شنگھاڑی پیشوالی جیے اس کے یاٹے کا حلوہ بنا کر صبح ناستے میں اپنی پاچن سکتی کے انزار خوب چبا چبا کر کھائیں جہاں شریر کو پوشٹ اور سکتی سالی بناتا ہے شکر کندی کا حلوہ دیسی کھی میں بنا کر ہر روز ناستے میں کھائیں اس کے گھڑ شنگھاڑے کے یاٹے کے علاوہ حلوے کی برابر ہے جو ہر روز کھانے والے بیٹی کبھی بھی سیگر پتم کا سکار نہیں ہوتے سفید موسیلی کا چوڑ ایک چمچ صبح سام فاک کر اوپر سے ایک کلاس مستری ملا دودھ پی لیں یا پریوگ بارہ مہینی کریں یا پریوگ کرنے سے سریر کبھی بھی پریوگ نہیں ہوگا اور بل میر پڑھی کا اور یوں شکتی میں بنی رہے گی آدھا سیر دودھ میں چار چوہرے ڈال کر اوبالیں جب خوب اچھے طرح دودھ اوبالنے لگے تو اس میں کیسر کی پانچ چھے پنکھوڑیاں اور چار چمچ مستری ڈال دیں جب دودھ اوبال کر آدھا رہ جائے تو اس دودھ کو سونے سے پہلے کھونٹ کھونٹ کر کے پی جائیں یہ بہت ہی پوشٹک پریوگ ہے اڑت کی دال پیشوالیں اسے سندھ دیسی گھی میں سیک کر کانچ کے برطن میں بھر کر رکھ لیں ایک ایک چمچ یا دال تھوڑے سے گھی میں ملا کر صبح و رات کو سوتی سمیں کھا کر اوپر سے مستری ملا دودھ پی لیں اسے دھا تو بھل بیر استمب سکتی بڑھے گی کونچ کے بیر دھائی سو گرام تال مکھانہ سو گرام اور مستری ساڑے تین سو گرام ان سب کو الگ الگ پیس کا چھوڑ کر لیں اور ملا کر سی سی میں بھر لیں صبح ساہمیں شوڑ کھائیں کہ چمچ مستری والی دودھ کے ساتھ پیئیں سپیدیا لال پیاج کا رس سہد اترک کا رس دیسی گھی چھے چھے ملا کر نتی چھاٹے ایک مہینے کی سیون سے نمبر شک بھی سکتی سالی ہو جاتا ہے نتی کرنے سے شخص پاور بھی مجبوط ہوتی ہے